سینسerv جوا اس میں ایک لاکھ گدوں کا اضافہ ہو گیا میری گزارش ہے کہ وہ ایک لاکھ گدے جو پیدا ہو گئے وہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں پیدا ہو گئے تھے جو ابھی گنے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو سولہ مہینے پہلے یتیم ہو گئے گدے وہ وہ گدے ہیں تو ایکسپنچ کرتے ہیں جی تو ابھی سنیں آپ سنیں 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 مینا نام نلیا کسی کا میں نے نام نہیں لیا کسی کا میں نے نام نہیں لیا بیٹھ جائیں ایکسپنس کر دیا بیٹھ جائیں پلیز جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں مچ ہوتا کسی بیٹھ جائیں پلیز میں نے کسی کا نام نہیں لیا اب رو صاحب ایکسپنس کر دیا تشریف رکھیں ٹھیک ہے تنگی صاحب تشریف رکھیں تنگی صاحب تشریف رکھیں ان کو چھپ کریں تشریف رکھیں اپنی بات چھاری رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تنگی صاحب جی سنید صاحب آپ نے بات جاری رکھیں میں تنگی صاحب تنگی صاحب یہ چھوٹ کی دانی میں تنکا ہے یہ چوڑا کی داڑھی میں تنگیز آپ آپ نے بات جائیں ان کے سنیدر صاحب بات کر کے گئے ایک سپنس کر دیا تنگیز صاحب تشریف رکھیں تنگیز صاحب باہر جائیں پلیز کر دیا تشریف رکھیں پلیز یہ بات گدھوں کی ہو نہیں تھی بات گدھوں کی ہو نہیں تھی تو انہوں کو پتہ لگ رہا ہے ایک سپنس کر دیا سنیدر صاحب پلیز پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز اپنے باری میں بات کریں پلیز تشریف رکھیں سنیدر صاحب تشریف رکھیں اپنے باری میں بات کریں پلیز تنگی صاحب بیٹھ جائیں پلیز تنگی صاحب آپ بیٹھیں تنگی صاحب بیٹھیں پلیز تنگی صاحب بیٹھیں جے سنرے صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے چیرون صاحب کسی کا نام نہیں لیا تھا جے اور امی بات جارے رکھیں اور سینسر کے اندر فیگر آئیے تنگی صاحب تنگی صاحب تشریف رکھیں جے آپ سینسر کے اندر تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں میں گزارش کرتا ہوں اپنے باری میں بات کریں تشریف رکھیں ہم نے خاموشی سے اپوزیشن کی تقریریں سنی ہیں ہم نے کوئی انٹرپشن نہیں کی ہے ان کو میربانی کر کے آپ بٹھائیں میربانی کر کے ان کو ساتھ جیٹوں پر بٹھائیں نہیں تو پھر میربانی کر کے ان کو ساتھ جیٹوں پر بٹھائیں نہیں تو پھر نئے چیرمن صاحب کوئی اپوزیشن کا آدمی تقریب نہیں کر سکے گا اگر اس طرح اثر ہوئی آ رہا تشریف رکھیں پلیز سینیٹر فوزیہ تشریف رکھیں سینیٹر فوزیہ تشریف رکھیں دیکھیں فلقناس صاحبہ تشریف رکھیں پلیز میں ان پر ایک شیر پڑھ دیتا ہوں سر ایک شیر پڑھ دیتا ہوں وہ بڑا شیر سنا کے گئے سینیٹر صاحب اتنی نہ بڑا اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبع دیکھ تنگی صاحب تنگی صاحب سینیٹر صاحب تنگی صاحب تشریف رکھیں پلیز تنگی صاحب تشریف رکھیں آپ لوگ تنگی صاحب تنگی صاحب تنگی صاحب تشریف رکھیں تنگی صاحب تنگی صاحب پلیز تنگی صاحب بیٹھے تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تنگی صاحب تنگی صاحب تشریف رکھیں تنگی صاحب 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 تنگ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں میں کہہ رہا ہوں تشریف رکھیں پلیس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ جو میرا ٹائم برباد کیا ہے انہی نے آٹھ منٹ سات منٹ اس کو آپ اس میں مائنس کی جائے گا جیرمین صاحب میں بات کر رہا تھا بجٹ کے بات کر رہا تھا کہ ماضی میں پیشنی حکومتوں نے چتنے وعدے کیے وہ وعدے کوئی وفا نہیں ہوئے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدے سے انہی نے روح گردانی کی آج پاکستان کے عوام کو اس ساڑھے تین سالہ جو ان کی حکومت تھی آج اس کو بھگتنا پڑ آج لوگوں کو یہ معلوم چل گیا ہے کہ کس طرح سے نہائل حکومت لائی گئی کس طرح سے نکمی حکومت لائی گئی اور اس نے میشہت کا بیڑا گھر کر دیا سر میں یہاں پہ شیر دوبارہ سنا جاتا ہوں اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت ذرا بند قبع دیکھ تو میں تو بجٹ تجاویز پر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ دوستوں نے کیونکہ بات کی تھی تو ذرا جس کا جواب دینا بھی ضروری تھا وہ سوڑا کبھی کبھی آئینہ دکھانا بھی پڑھتا ہے گدوں کی بات کریں گدوں کی میں بات کر چکا ہوں وہ بتا چکا ہوں کہ گدے کب پیدا ہوئے وہ کب یتیم ہوئے میں بتا چکا ہوں وہ کہ گدے جو ہے وہ آہ اٹھارہ آہ دوہزہ اٹھارہ میں پیدا ہوئے اور سولہ مہینے پہلے یتیم ہو گئے میں سر گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ صوبہ سندھ میں کہ دارو حکومت کراچی شہر کا ایک پانی کا ایک بڑا منصوبہ ہے اور پچھلے مہینے وزیراعظم پاکستانی کراچی تصریف لائے اور انہوں نے کی فور پروجیکٹ کا وہاں پہ سنگے بنیاز رکھا سر کی فور منصوبہ کراچی شہر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ کی فور منصوبہ ایک سو چھبیس ارب روپے کا منصوبہ ہے جس کا جس کو وہ وابڈا تعمیر کر رہی ہے سر افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے منصوبے کے لیے اس بجٹ میں سترہ ارب پچاس کوڑو پہ رکھے گئے جو کہ انتہائی قلیل رقم ہے اور وزیراعظم پاکستان نے وہاں یہ اعلان کیا تھا کہ دسمبر دوہزا چوبیس تک اس کو مکمل بھی کیا جائے گا میری گزارش ہے کہ اس میں رقم میں اضافہ کیا جائے کم سے کم اس رقم میں پچاس ارب روپے اس منصوبے کے لیے رکھے جائیں تاکہ تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ مکمل ہو سکے